اسلام علیکم دوستو امیدے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج کا ویلوگ ہم شروع کرتے ہیں جمعہ کے دن ہے جمعہ مبارک ہیوی نائز فرائیڈ ہے اور آج موسم بہت ہی زبردست موسم ہے صبح صبح کا ٹائم ہے اور ٹائم ہو رہا ہے صبح تقریباً یہ ساڑھے دس بجے کے ٹائم ہے دس بجے کے ٹائم ہے دیکھیں یہ ٹائم تو ابھی تک جو ہے وہ دن ہے سرگیوں نے یہاں پہ تقریباً گیارہ بارہ بچے تک کبھی کبھی جو ہے وہ پورا پورا دن جو ہے اسی طرح دن ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سائیڈ پہ تو آج ہم انشاءاللہ نماز پڑھ کے جائیں گے اپنا پھر شکار پہ دری والی سائیڈ پہ تو وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں اور انجوئی کرتے ہیں وہاں پہ تو فیلال کے لئے ابھی یہاں کا موسم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کھیتوں کا نظارہ کھیتوں کا ویو ہے یہ ہے ویلیج ویو تو اس طرح دن میں تو لیٹسی چیک کریں دن ہے بہت زیادہ اور اسی طرح ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج کے ویلوگ میں آپ کو لے چلتے ہیں دریہ کنارے وہاں پہ شکار انجوئی کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے اور اگر ویڈیو میں نہیں ہے تو سبسکرائب کریں مارے چینل کو تو ملتے ہیں دریہ والی سائیڈ پہ لیٹس کو موسیقی موسیقی تو پہلے جاگے وہ نشانی لگا دیا ہے وہ بہتر نظر آ رہا ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ سامنے یہ بوتل ہے اس کے بعد وہ خوراک بنایا تھا مچھے کے لئے وہ لے جا رہا تھا للا آج یہ چاہ پکا کے نہیں ہے ابھی تقریبا ساڑھے تین بج رہے ہیں تو اس کے اوپر ساڑھے چار پانچ بجے تک جو ہے وہ ویٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جال پھونگیں گے تو ابھی چلتے ہیں مزید آگے جو چائے اور کوکیں وغیرہ کر دیتے ہیں سردی موسم ہے ٹھنڈی زیادہ ہے ٹھنڈی زیادہ ہے اور گرم گرم مچھی یہاں پہ ملے تو پھر یہ سردی گرم ہو جا رہی ہے ٹھنڈی 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 موسیقی 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 بیانگو بیاوری پانی میں ہوتا ہے پانی پانی ہوتا ہے یہاں سارا آگے میں لے چلتا ہوں جنگل کی طرف تو یہاں سے یہ آپ اندازہ لگائے یہ درخ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سائیڈوں پہ پلاسٹک اس کے جو ہے وہ فنزے ہوئے ہیں اوپر تک یہ سارا اسی لیول کا پانی ہوتا ہے گرمی مرین مرین جب ہمارا آنا ہوتا ہے ہم معلومت오�ا اور کھشتی کے راس کا کیں ہی سپارٹ ہمارے ہانٹنگ کے ذ publi یہ جانے سے ہم آجا ہرادہ راستہ Tirt اس نے کامرہ اور آیاء مسائل یا بعمر ہے لیکن اس کے راس کا پانی تک کہ اون کی قال��bu درمیوں کے دن تو سردیوں میں تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے تو وہ سیٹ پہ یہ سارا جو ہے یہ جنگل کا ایریا ہے یہاں پہ اس وقت نہیں جا سکتے کیونکہ کوئی خطرناگ جانور اس میں ہوتے ہیں بیڈیو وغیرہ تو وہاں پہ نہیں جا سکتے اور یہ تقریبا ہمارا گاؤں کا ایریا ہے یہ چار ہزار کنال بتایا جا رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ تو آج کل اس جنگل کو لے کے گاؤں میں بڑے پرابلم چل رہے ہیں پرابلم یہ ہے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے یہ پتر آپ کو نظر آ رہا ہو جو سکے اس پر ہم بولتے ہیں گاڑ تو یہ گاڑ لے کے جا رہے ہیں ارگ در کے لوگ تو اس پر پابندی لگا دی گئی ہے اور جو بندہ لے کے جائے گا تو وہ تین سو روپے پر ٹرالی کے حساب سے وہ ادا کریں گے گاؤں کو اور اگر اس سے زیادہ چاہیے دقریباً تین سو سے پوائنٹ سو تک ابھی فیصلہ کیا جا رہا ہے ابھی فائنل تو میرے خان میں نہیں ہوا لیکن تین سو یا پوائنٹ سو یہ چارج اس پر لگے گا اور اس کے علاوہ یہ دو سال کے لئے یا تین سال کے لئے لیس پر یہ دیا جا رہا ہے اس وقت اور بتایا جا رہا ہے کہ تین لاکھ روپے اس کی مالیت ہوگی ایک سال کا تین لاکھ روپے بتایا جا رہا ہے اور وہ جو بندہ لے گا اس کا یہی فائدہ ہوگا جس طرح یہ گاس یہ کان جس طرح اس کو بولتے ہیں تو وہ یہ گاس کٹ کے جو ہے وہ بیج سکتا ہے آگے جو لینے والے ہیں اس کے ڈیلر ہیں وہ ان کو بیج سکتے ہیں تو اس کے بدلے یہ گاؤں کے جو درخت ہے اس جنگل ہے اس کی حفاظت کرنی ہے تاکہ اس دن درختوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو انشاءاللہ پہر کسی دن اس جنگل کا وزٹ میں آپ کو کراؤں گا یہ بہت ہی گہرہ جنگل ہے اور یعنی کہ چار ہزار کنال سے اوپر یہ زمین یہ رقبہ بتایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ کسی دن وزٹ کراؤں گا آپ کو تو ابھی تو یہی پرابلم چل رہی ہے انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا اور یہ سامنے کا جو علاقہ ہے وہ ہے جناب پنجاب کا آریا ہے یہ ہم بالکل اس وقت بارڈر پہ موجود ہیں کے پی کے اور پنجاب کے بارڈر کے اوپر تو یہ سامنے جو ہے یہ پنجاب اور اس وقت میں کھڑا ہوں اپنے کے پی کے میں تو یہ سارا آریا درے کے اس سائٹ پہ یہ کے پی کے پی کے پنجاب کا آریا ہے اور یہ پانی اور یہ دھریا یہ کے پی کے میں آتا ہے تو یہاں پر ہم اپنا شکاہ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موسم بھی بہت ہی خوبصورت زبردست موسم پانی بہت تھنڈا ہے تو ان دنوں شکار کا کوئی خاص مزہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک تو پانی بہت تھنڈا ہے اور تھنڈے پانے میں مچھی اوپر کی طرف نہیں آتا وہ نیچے گھرم پانی کے اندر ہی ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف نہیں آتا تو تقریباً ایک مہینہ ڈیٹھ مہینہ یہ شکار جو ہے وہ بہت کم چانسز ہے مچھی کا تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں ہم نے اپنا خوراک کو غیرہ لگا دیا تو باقی قسمت کی باتیں دیکھتے ہیں ابھی لگ گئی مچھی شکار لگیا تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کو پسند ہے اور ویڈیو پسند ہے لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائیں ملتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کے زیادہ اپنے دعا میں یاد رکھیں گے جزا چاہتا ہوں لافظ